مجلس بچاو تحریک کی ترجمان امجد اللہ خان خالد نے بیس فولڈبل ویل چیرز اور دس سٹریچرز اسمانیہ جنرل ہسپٹل کو اتیہ میں دیا یہ اشیاء ان کے دوست راجندر اگروال مینجنگ ڈائریکٹر راما کنڈکٹرز کے سر یہ ڈاکٹر بی ناگندر سپریٹنٹنٹ آف اسمانیہ جنرل ہسپٹل کو او جی ہیڈ سپریٹنٹ آفیس نرسنگ کالیج میں حوالے کیا کیا ان اشیاء کی کل مالیت ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے بتائی گئی ہے بعد ازہ مجلس بچاو تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے اس زمن میں تفصیلات بتائی مسلس بچself بس RepAir بائ ہے موسیقی 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 جو نیچر ہے نا اس سے میں متاثر ہو کے دیکھئے جب سے یہ کرونا وائرس اسٹارٹ ہوا ہے روزانہ میرا اتفاق ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی سرکاری دوا خانے کو گورنمنٹ ہسپیٹل کو جانے کا اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ عثمانیہ ہسپیٹل کو جو ہے دو دو تین تین مرتبہ آنا پڑ رہا ہے رات کے اوقات میں جب بھی کیسس ہو رہے ہیں یا کسی کو بیڈ نہیں مل رہا ہے تو آکے ان کی خدمت کرنے کے لیے تو میں ایک پوائنٹ بہت نوٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر جب ایمرجنسی میں ہم آتے ہیں تو ویلچیرز اور سٹیچرز کی بہت کمی تھی تو کئی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ پیشنٹ کو گود میں اٹھ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ چونہ جب ہم اتنا کام کر رہے ہیں پینڈیمک میں تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی یہ کام کرے ہم تاکہ گورنمنٹ ہسپیٹل کو ویلچیرز اور آپ کے سٹیچرز ہم ڈونیٹ کریں کیونکہ گورنمنٹ ہسپیٹل کا جو سٹاف ہے ڈاکٹرز خاص طور پر جو ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں میڈیکل سٹاف جو ہے یعنی نرسز وارڈ بائیس یہ لوگ اپنی جان کی جان بچا رہے ہیں تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں سرکار جتنا کرنا ہے کر رہی ہے ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنا کام کریں تو اس صورت سے میں کئی لوگوں مجھے فون کر کے پوچھتے رہتے کہ ہم کیا کرنا چاہیے کچھ کسی کی مدد کرنا چاہیے تو میرے ایک دوست ہے میرے بڑے بھائی راجندر اگروال صاحب ہیں ان سے میں گزارش کیا تھا کہ آپ کچھ ویلچیرز اور سٹیچرز ڈونیٹ کریں تو آج ہم بیس ویلچیر یعنی ایک ویلچیر کی خیمت ساڑھے چار ہزار روپے ہے اور سٹیچرز ہے سٹیچرز کی خیمت جو ہے چار ہزار روپے ہے تقریباً دیڑھ لاکھ روپے کا سامن ہم یہاں پر ایمرجنسی کے لئے عثمانیہ جرنل ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارٹ کے لئے ڈونیٹ کیے ہیں اگر آپ کوئی غریب کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں امیر جو ہے وہ تو کارپوریٹ ہاسپٹل فائسٹار ہاسپٹل میں جاتا انہیں جا کے انہیں وہ ہو جاتا لیکن غریب کو اگر آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے عثمانیہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کریے آگے آئیے کئی لوگ کر رہے ہیں مجید اور لوگوں کی ضرورت ہے سٹیچرز ویلچیرز سینٹائزرز آپ کے فیس ماس جو ڈونیٹ کر آکسیجن سیلینڈرز بھی ڈونیٹ کریے عثمانیہ جرنل ہاسپٹل کو کیونکہ آکسیجن کی سپلائی بہت کم ہو رہی ہے ہمارا نیکس ٹارگٹ جو ہے گورنمنٹ میٹرنیٹی ہاسپٹل پیٹلا بروج ہے وہاں پر بھی ویلچیرز نہیں ہے کیونکہ کئی لیڈیز کو بہت پرابلم ہو رہا ہے ہمارا اس کے بعد میں ٹارگٹ ہے سلطان بزار میٹرنیٹی ہاسپٹل پھر ملکپیٹ ایریا ہاسپٹل گاندی ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنے کا میں ایک من بنایا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گی آپ لوگوں کا تاؤن رہیں گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوئیں گے شکریہ